جو لوگ آپ سے اثر کرتے ہیں ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے جو لوگ آپ کی پیچھ کے پیچھے برائی کرتے ہیں وہ آپ کی اچھائیوں سے خوف صدا ہوتے ہیں اور جو لوگ آپ کی ہاتھ دیکھنا چاہتے ہیں حقیقت میں وہی لوگ آپ سے کبھی بھی جیت نہیں سکتے ایک مختصورت نہ تو مرد کی دولت سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے الفاظ کی ضرورت نہ پڑے تعلق میں مسائل کا آنا تعلق کی طاقت کا امتحان ہے کیونکہ مسائل آنے کے بعد یا تو تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے یا پھر ٹوٹ جاتا ہے انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے روئیے تھکا دیتے ہیں انسان مرتا نہیں مار دیا جاتا ہے لفظوں لہجوں اور روئیوں سے اور جب وہ سبر کا سبق پڑھ لیتا ہے تو دنیا کہتا ہے تم تو بہت بے حس ہو اگر آج زندگی کی مشکل ہے تو کل کی افثانی کا واحدہ بھی اللہ کریم نے کیا ہے اللہ سے مانگو خوب مانگو اللہ کریم تمہیں تمہاری امید سے بڑھ کر عطا فرمائے گا اگر تم اچھائی کو اچھائی نہیں کہہ سکتے تو تم غلامی کے اللہ ترین ترجے پر ہو جب آپ سے کوئی مدد مانگیں تو سمجھ لیں کہ آپ سے مانگنے سے پہلے اس نے اپنے رب سے مانگا تھا اور رب کریم نے اس کو آپ کے پاس بیجا ہے جتنی چاہیں کتابیں پڑھیں زندگی کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گا جب تک علاج سے آپ خود دوچار نہ ہوں گے موسیقا موسیقا موسیقی